سلام علیکم to all my viewers and guys guys p.m.a. 148 long course dates announce ہو چکی ہیں last date p.m.a. 148 long course کی کیا ہے کون کون سی steps ہیں جس میں آپ eligible ہو تو apply کر سکتے ہیں www.join.com پاک army پہ جانے آپ نے اس کے لئے martial status کیا ہوگا آپ کی age کتنی ہونی چاہیے آپ کی height کتنی ہونی چاہیے آپ کا physical fitness کیا لیٹ ہے آپ کا weight کتنا ہونا چاہیے یہ ساری وہ چھوٹے چیزیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے army کے test میں apply کرنے سے پہلے اور جو لوگ first year کی base پہ apply کر رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کی hope certificate کس طرح ساتھ لے کے جانے اور ان چیزوں کا سارا ادھر کیا کس طرح ضرورت پڑ جاتی ہے اور ان چیزیں کتنی ضروری ہیں میری اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں گے ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے اور جو میری اس چینل پر نیویو ہیں کارنی like and subscribe to my channel ناظرین 17 میں last date of p.m.a. 148 long course میں apply کرنے کی آپ تب تک registration form open ہے آپ تب تک اس میں apply کر سکتے ہیں اس میں کچھ basic سی چیزیں ہیں آپ کے ڈریس سے لے کے آپ کے ڈی کارڈ نمبر تک اور اس کے علاوہ جن کا ڈی کارڈ نمبر نہیں بنا ہوا ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا وہ اپنا بے فارم نمبر لکھ سکتے ہیں اس کے لئے سبلنگز ہیں پوچھ آپ کے بہنڈ بھائیوں کے بارے پوچھیں کہ اس طرح basics کا فارم ہے وہ آپ کو آرمی کی ویب سائٹ www.joinpakistanarmy.govornment.pk مل جائے گا بہت سے لوگوں کو فارم فیل کرتے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں جن کے بارے میں اندازہ نہیں جس طرح siblings یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی کون سی چیزیں ہیں جو مشکلات لوگ students کے لئے کرتی ہیں جو apply کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے میں آج ہی ویڈیوز بھی ساساً مل جائے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو جب آپ سارا apply کر لیا آپ نے آپ نے ساری conditions پہ applicable ہو گئے اس کے بعد آپ کو اس ڈیٹ مل جاتی ہے سب سے پہلے آپ کا initial test initial test computer wise ہوتا ہے آپ کو کون آن لائن ہی ٹیسٹ فارم فیل کرنا ہوتا ہے اور آن لائن ہی آپ کا result آ رہا ہوتا ہے اگر آپ initial test clear کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو next day 90 پی سے چانس آپ کو next day physical کے لئے بلایا جائے گا اور next day فیزیکل کے لئے کون سی چیزیں جو آپ کو مس نہ آنی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ میں نیکس اپنی ویڈیو پہ بتاؤں گا medical آپ کو medical آپ کا physical کے بعد بہت سے لوگوں کا in covid days covid میں بہت سے لوگوں کا physical اور medical ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے لیکن ویسے عام routine میں physical کے دو دن بعد medical ہوگا medical کے بعد آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے کہ آپ نے initial interview کو فارم فیل کرنا ہے آپ initial interview کو فارم فیل کر کے submit کروا جاتے ہیں اور آپ کو موبائل نمبر آپ نے contact number اپنا دیا ہوتا ہے اس پر آپ کو call آجاتی ہے within two weeks آپ کو جب call آجاتی ہے پھر آپ کو interview ہوتا ہے initial interview clear کرنے کے فوراں بعد آپ کو ISSB کا فارم دیا جاتا ہے کہا جاتا آپ کے پاس 3 یا 4 نہیں ہے آپ نے اپنے total documents clear کر کے لے کے آنے اور ساتھ آپ نے اپنے چیزیں اس کے ساتھ جو آپ کو بتائیں جائیں گے اور پھر آپ نے ISSB کا انتظار کرنا ہے کہ کب ISSB کی call letter ایک ISSB کی date issue ہو پھر آپ نے ISSB آئے گا یہ وہ steps ہیں رکھ پھر آپ نے اپنے step's اس کے لیے اپنے پھر آپ کو test clear کرنا ہے میں آپ کو کونسی چیزیں آپ کو رشون آئے کیونکہ بہت ٹوڑا ڈائم ہوتا ہے اس کے بعد میڈیکل میں آپ کو اپنے پھر آپ کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کہ آپ بیل پرفارم کر سکے اور جو آپ کے کمپیٹنٹ ہو آپ اس میں ایک اچھا افیکٹیو اپنا رول پلے کر سکے یہ ساری چیزیں آپ میں آنے چاہیے یہ آپ کا اچھا رول پلے کرے گی آپ کو ایک اچھا ریپریزنٹی کرے گی یہ ساری چیزیں میری نیکس ویڈیو میں انیشیل کے بارے ہی بتاؤں گا کہ آپ انیشیل ٹیسٹ کیسے سٹیپ بے سٹیپ کلیر کرنے ہیں فیزیکل میں آپ نے کون سی چیز ابھی سے میڈیکل میں اگر آپ کو کوئی ایسی ہو لوگ سپ کومیٹ باکس میں بتائیں اگر ہی آپ کو کچھ کونس ویڈنس کا مسئلہ رہے ہیں تو آپ نے کیس طرح میٹیکل کو کوئی ایسی ہو تو کیسے نہیں کوئل کرنے ہیں اگر آپ نے فیزیکل کچھ فٹ کرنے ہیں مثل میکنچ موس تمہیں کچھ چیز کا مسئلہ اگر آپ کو کوئی بھی چھوٹے مسئلے یہ بڑا مسئلہ بھی ہے تو آپ کو میں ضرور بہیس ضرور مائی کریں گا آپ کو اس کا مائی کر رسپانس ضرور آن لین ٹیسٹس ایزیلی گلیر کریں اور اس کے بعد فیزیکل میں میڈیکل اور جو ساری چیزیں میں میں آپ کو سارے نیچ میٹن ہوتا ہوں گا آپ نے نورس کی اس طرح پڑھنے ہے آپ نے ڈوگرز کی بک لینی ہے کیس طرح پڑھنے ہے تو آپ کو انٹریو میں بھی فائدہ ہوگا آئی سیس بھی میں بھی فائدہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر انیشیل فائدہ ہوگا اگر آپ انیشیل کا تیاری کر رہے ہیں نا آپ نے اس طرح کی سمارٹور کرنا ہے کہ آپ کو انیشیل کے ساسات وہ آئی سیز بھی تک کام آئے لیکن کہ جو آپ نے جنرالategو فرند ہے حاج لیے وہ ایک جگہ پر کام نہیں آئے گا وہی جنرالہ لجہ گئہ آپ کو انیشیلDOیں بھی کام آئی گا وہی جنرالہ لجہ آئی سیز بھی میں کام آئے گا اور اگر آپ کوئی اور بھی ٹیسس دیتے ہیں پاک آرمی کا پاک نیوی کا یہن فوٹس کا وہ آپ کو ہر جگہ یہ کام آئے گا